اس وقت جہاں کے جنہوں کا دورہ ہماری پاڑکی کی طرف سے ہو رہا ہے اس وقت جو یہ کالے قانون سی اے اے کا مدیگی کے سرکار نے لایا ہے اس کالے قانون کی سبابتے کیلئے جو سنگھرس چلنا ہے سنگھرس کے ان تمام تر ساتھوں کو بن دینے ان سے بن دینے ان کو مبارک بات دینے اور اس لڑائی کو آگے بڑھانے کے لئے پرس پر آگے بڑھانے کے لئے سنگھر کرنے کے لئے سنگلے کے لئے سنگھر کرنے کے لئے ورنو کو دیار کرنے کے لئے ہماری پارٹی دلے بڈہار کا دورہ کرنے سے اور ہم لوگ اس میں ہیں اور یہ بھی ہے 29 فرنوڑی کو جو بیہار میں پہنجیوں کے طرف سے قادی بینات چلے اس میں بھی ہم لوگ شامل ہیں اور اس کے لئے ہی لوگ انہم تاختے رہے ہیں کہ اس وقت جیس میں ان ستر بیتر سالوں میں جو سمجھان میں سلسودل ہوئے ہیں اس کا سب سے کالہ آدھیا ہے ہے اور معاملہ یہ ہے کہ یہ کالا قانون دیس کے سکولر جو ہمارے بیسک فنڈامنٹل کو اسٹرکچر ہے سکولر اسٹرکچر ہے ہمارے سمیدان کا اس سمیدان کچھ نے توڑنی کی کوشش ہے ہم اس کو دیس کے سرودوں پر حملہ سے بھی بڑا حملہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس دیس کو اٹھو ٹکنے میں یا بیوین میں جاتے ہیں اور سمدھ آئے کہ لوگوں کو احساس جوڑ کر رکھنے میں تو اس کے اگر کسی نے جو تو اس میں اگر کوئی چیز ہمارے لیے سکتان دے تو ہمارا سمیدان ہے ہمارے سمیدان کے دھارہ چودر کے انوصار کانون کی نظر بند سب بڑا بڑا ہے پدر کے انوصار ذات پان کی بھید بھاؤں کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا دھرمچات کی بنیاد پرچھے دنے کی بنیاد اور بھاسا کی بنیاد بھید تو نہیں کیا جائے گا لیکن آپ دیکھیں گے کسی ایک جو ایمیڈمنٹ ہوا ہے اس میں سب کو سمان بھی نہیں سمجھا گیا اور بھید بھاؤں بھی کیا گیا ہے تو دراصل یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے تو اسٹرچر کو اگر برباد کر دیا گیا گا تو یہ دیس تو اسطحیق کیا ہے سمیدان کی بنیاد ہمارا جسے گرزم ہے وہ کیا ہے سب کے دھرم کو کھلے پرنے کا موقع سماع طور پر ملے گا سب کو اپنے دھرم کے پالن کرنے کا عدیقہ ہو اور دوسروں کے دھرموں کا عادر کرنے کا کی سمیواری ہو اور اگر کوئی دھرم کو نہیں بھی مانتا ہے ناستک بھی ہوتا ہے اسے بھی جینے کا حق ہوگا یہ تو ہندوستان کا سکرات ہے لیکن اس سے گلڑ ہوتا 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 ہے اس کے لئے رڑائی نہیں جائے اور معاملہ صرف یہی کا نہیں ہے بلکہ جب سے یہ منروف لوگ آئے ہیں دیش میں دیش کی راجیدی میں جب آئے جنے گجرات تو گجرات جل گیا اور جب بیہار ان میں آئے ہیں اوہدی جی اور انہیت ساجی اس کے نوصل سے پورے ہندوستان کے بھیکاس کی دن بھٹ گئی اور آرٹھک سنکر سے دن بھجرات آئے ہیں اور نتیجہ یہ حق ہے کہ یواؤں کو جو کھڑوں لوگوں کو نوکلی دینے کی بات کہی تھی پانچ کروڑ سے زیادہ یواؤں کی نوکلی چھینی ہے جن دلیتوں کو سب کا ساتھ سب کے بھیکاس کی بات کہی تھی سرکاری نوکلیاں سواب کی جا رہی ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسٹی کا ایسٹیز کا او بیسیز کا جو کوٹا تھا وہ کوٹا وہاں پر نہیں ہو پائے گا تو اس سے سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کوئی سرکار سے ہو جایا ہے تو ایسٹی کے لوگوں کو ایسٹی کے لوگوں کو سماج کے دلیت پیریت اور کمزور طبقے پر حملہ کیا ہے اور یہ کر کے سرکار بھیکاس کی طرف بھی نہیں جا رہی ہے ریلوے کا دھڑو گھڑا پرائیوٹ میں جا رہا ہے سیویل ایفیشن کو پرائیوٹ میں کر دیا ہے کمپنیاں یہ بیج رہے ہیں جب یہ پہلی باہر بھی آئے تھے تو تب بھی اس نے تابون کا گھڑالا کیا تھا اور فائم سٹار ہوتل میں چاہیے ہیں اور ان کے ہاں چند گھرانے ہیں جن کو سوفی سمپن ان کو بنانا ہے سوڑھ سوڑھ ہزار گناہ پروفیٹوں کو دینا ہے اور واقعی دیز کنگال ہو جائے ہیں یہ دیز بھکتی نہیں ہے یہ دیز بھکتی نہیں ہے مومنجن ہو رہے ہیں بیٹیوں کی عزت کھت رہی ہے اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور آج جب لوگ بیٹھے ہیں دھرنے میں ان پر ڈنڈے چل رہے ہیں بیٹیوں پر ڈنڈے چل رہے ہیں تو یہ سرکار تو کہیں سے بھی لوگ تابعی سرکار نہیں لگ رہی ہے لگتا ہے یہ سرکار کہیں نہیں کہیں سے ہٹلر کے طور تلیہے وہ اپنا کم قدم پر بڑھا رہی ہے کہ یہاں پر نیوشری پر قبضہ کر لو یہاں پر قبضہ کر لو میڈیا پر قبضہ کر لو ارد ببستہ پر اور اپنی سرکار منمافق چلا رہے ہو اہدوی شرسن تو غلام ہوتا ہی ہے سرکاروں پر یہ منمافق چلانے کی کوہش کر رہے ہیں اور دیس میں ہٹلر ساہی کو لاغو کرنے کے ناپاک خواب دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہندو مسلم سی کسائی سب کا دیس ہے ایسا لوگ کبھی بھی برداست نہیں کریں گے لاغو کی بلی دے کر اگر یہ دیس کو انگریجر سے بچایا ہے تو انگریج کے طور طریقے اور نظری کے مطابق اگر ہمارا کوئی دیس باسی بھی اس دیس کے مریاداؤں کو توڑنا چاہے گا تو لوگ گردن کھٹائیں گے لیکن اپنے مریاداؤں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے